وہ ہیں جو طلبہ طالبات کے والدین ہوتے ہیں نا وہ بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے بچوں کے سرپرست غور ہی نہیں کرتے خیال ہی نہیں کرتے مدرسہ داخل کرا دیا ادارے میں بچے کو پھر کبھی پلٹ کے پوچھا نہیں اس کی قابلیت کیا ہے یہ کیا پڑتا ہے میں ہمیشہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں مدرسوں میں بچے نہ داخل کرائیں مدرسوں کے ساتھ وبستہ ہو آپ آئیں اس کی معلومات کریں اس کے بارے میں پوچھیں کیا پڑتا ہے والد کہتے ہو مجھے تو کام سے فرصت نہیں کون سا کام سال کے بعد دوستوں کے ساتھ مری جانے والا کام کون سا کام ہوتلوں پہ کھانے کھانے کا کام کون سا کام موبائل دیکھنے کا کام کس کام سے فرصت نہیں اللہ ما شاء اللہ میں تو بیزی رہتا ہوں لہذا میں بچے کے پیچھے تو کونٹ دائے گا بچے کے پیچھے مزاج ہی نہیں ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس اتنا کونٹ وقت دے کے بچوں کو یاد رکھنا سب سے قیمتی سرمایہ اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو ہماری اولاد ہیں میں ان خوبصورت مزاج کے والدین کو جانتا ہوں جو سالوں سے کسی دیہات میں رہ رہے تھے پر ہجرت کر کے علاقہ چھوڑ کے شہر میں آئے کس لیے آئے میرے بچے پڑ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنیر راہ میں خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ سب پر برسے رہیں آج میں آپ کی خدمہ میں جناب محمد عجمہ رضا قادر صاحب کا بیان لے کر آئے ہوں علم کی اہمیت اور اس کا بنیادی مقصل تو اس بیان میں محمد عجمہ رضا قادر صاحب نے کیا فرمایا ہے تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے نہ تو دنیا کے اندر چاروں جانب گھو پندھیرہ تھا گھو پندھیرہ کفر کا شرک کا ظلم کا بربریت کا بدعقیدگی کا عورتوں پر زیادتی کا بچنیوں کو زندہ درگور کرنے کا غریبوں اور لاچاروں کا مال چھینگ لینے کا زیادتی کرنے ہر قسم کا گھو پندھیرہ موجود تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حضور کی عمر مبارک جب چالیس سال کی ہوئی تو اللہ تعالی نے پہلی وحی نازل فرمائی اب اس پہلی وحی کے اندر چونکہ بہت سارے اندھیرے تھے بہت ساری آزمائش تھی سوال یہ تھا کہ سب سے پہلا حکم کیا آئے سب سے پہلے توحید کی بات کی جائے سب سے پہلے غریب کی بات کی جائے سب سے پہلے عورتوں کی حقوق کی بات کی جائے سب سے پہلی بات کیا کی جائے لیکن قربان جائے جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو پہلی بات یہ کی گئی کہ اکرہ پڑھئے سبھانہ سبھانہ اکرہ بسم ربک اللذی خلق پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے سبھانہ ان سارے اندھیروں کے بیچ جس اجالے کی سب سے پہلے بات کی گئی وہ علم کا اجالہ ہے سبھانہ پہلے پڑھیں علم حاصل کریں جب انسان پڑھتا ہے علم حاصل کرتا ہے تو پھر اسے پتا چل جاتا ہے کہ عقیدہ توحید کتنا ضروری پھر اسے خود بخود احساس ہو جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت غزور کی فرما برداری یہ کس قدر ضروری جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے شعور کی بلندیاں حاصل کرتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے عورتوں کے حقوق کیا اسے سمجھانے لگ جاتی ہے کہ مظلوم غریب لاچار کی مدد کیسے کرنی ہے پہلی بات ہی ہے کہ ای خراب پڑھئے تعلیم ایک ایسا نور ہے جو سارے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے آپ کسی کمرے میں داخل ہو جائیں اس کمرے میں ساپ بھی ہے بچھو بھی ہے کچھ اور موزی جانور بھی ہیں اب ایک بات تو یہ ہے کہ آپ الگ الگ محنت کریں پہلے مچھو کو ماریں پھر موزی جانور دیگر ماریں پھر آپ ساپ کو ماریں الگ الگ محنت کریں کابو کریں ایک تو یہ بات ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں اس اندھیرے کمرے میں روشنی کا بندبس کریں آپ اس میں چراغ جلا دیں ساپ بھی دوڑنا شروع کر دے گا نکل جائے گا بچھو بھی نکل جائے گا چونکہ یہ سب اندھیرہ اندھیرہ ڈھونڈتے ہیں آپ روشنی کر دیں یہ نکل جائیں گے سارے علم کی روشنی آپ دنیا کے اندر پیدا کر دیں اندھیرے ویسے ہی سارے دور ہو جائیں اندھیرے دور ہو جاتے ہیں شرط کیا ہے اقرب اسم ربی کا لذیب پڑھئے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تعلیم جب انسان اپنی زندگی میں لے آتا ہے اور تعلیم جب انسان حصول کی کوشش شروع کر دیتا ہے میں علم کی تقسیم دو طرح سے کیا کرتا ہوں میری رائے ہے کہ علم دو ہے ایک علم خالی علم ہے اور ایک علم علم نافع ہے ایسا علم جو شخص حاصل کرتا ہے جس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا تو اس علم کی کوئی ضرورت نہیں لیکن وہ علم جس سے نفع حاصل ہو وہ دینی علم ہو یا کسی ہونر کا علم ہو کسی ٹیکنالوجی کا علم ہو جس سے انسانوں کا فائدہ ہو وہ سارے علوم جو فائدہ مند ہو وہ علم ہیں مولانا صاحب بڑے عالم ہیں بڑے فقی ہیں بڑے زبردست ہیں بات بڑی مضبوط کرتے ہیں اور استدلال بڑا امدہ کرتے ہیں اور قوت استدلال بڑی رکھتے ہیں لیکن اگر مولانا کو مائک شلانے والا مائک ہی نہ چلا کر دے اور بنانے والا بنا کر ہی نہ دے تو وہ بات آگے پہنچائی جا سکتی ہے تو یہ جس بندے نے اس کا علم حاصل کیا اس کا علم بھی علم نافع ہے اس نے بھی فائدہ کیا ہے مدرسہ قائم کیا جائے گا اس میں تعلیم کی بات ہوگی ویسکوٹ پہن کے مولانا ہی بیٹھیں گے پڑھانے کے لیے لیکن جس نقشہ نویس نے اسے بنایا ہے نہ مرتب کیا ہے کس طرح کا بنانا ہے اس کا علم بھی علم نافع ہے اس کا علم بھی فائدہ مند ہے جس شخص نے مامار نے مستری نے یہاں انٹے لگائی ہیں کام کیا ہے جس نے نگرانی کی ہے اس کا علم بھی علم نافع ہم ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں اور جتنے بھی علوم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں ان سب علوم کی اہمیت کا اقرار کریں اور پھر دنیا کے اندر سفر کریں تاکہ مسلمانوں کی آنے والی نسل علوم والی ہو علم و حکمت والی ہو ضرورت پڑ گئی تھی نا کشتی بنانے کی تو بنائی نہ کشتی حضرت نو علیہ السلام ضرورت پڑ گئی تھی نا کپڑے سینے کی تو سیئے نا کپڑے جناب عدریس علیہ السلام نے ضرورت پڑ گئی تھی نا تو حضرت آدم علیہ السلام ایک ہزار پیشہ جانتے تھے ایک ہزار زبانے بولتے تھے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَ رب فرماتے ہیں ہم نے آدم کو علم سکھایا ہے لوگ تو کلی کا انکار کرتے ہیں انہیں فرمایا کل علم سکھائیں جناب آدم علیہ السلام حضرت آدم کی جو فضیلت ہے وہ بھی علم کی وجہ سے علم کا حصول اور علم کی طرف اسلام کبھی بھی علم اور تحقیق سے عداوت نہیں رکھتا اسلام کہتا ہے بار بار قرآن میں تدبر کرو غور کرو فکر کرو معنی عکس کرو امام محمد رحمت اللہ علیہ ساری دات بستر پہ لیٹے رہے ان کا شاگرد ساری دات قریب نفل پڑتا رہا کہتا ہے امام صاحب صویرے اٹھے وضو بھی نہیں کیا نماز کی نقیت بان لی اور میں اللہ اللہ کرتا رہا اور دل میں ہرکا سا خیال بھی آیا تھا کہ جناب دیکھو میں نے ایک آدمی ہوں میں نے اتنی عبادت کیا اور امام صاحب سوئے ہوئے فرما تیسوبہ جب وہ بیدار ہوئے اور بغیر وضو کے مسلحے پہ کھڑا ہو گئے تو اب مجھے تشویش ہوئی میں نے کہا حضور آپ سوئے نہیں فرمایا نہیں کہ حضور ساری راق باوضو لیٹے رہے فرمایا ہاں کہ حضور کیا کرتے رہے فرمایا تم اپنے لیے کام کرتے رہے میں نبی پاک کی امت کے لیے کام کرتا رہا میں نے قرآن و عدیث دیکھ سو مسئلہ تدبر کر کے غور کر کے آج کیا ہے ایک سو مسئلہ نکالا ہے میں نے اس مسئلے میں امت کو کیا ضرورت ہے اس میں امت کو کیا ضرورت ہے اس سے کون کون سے مسائل لفظ ہوتے ہیں سو مسئلہ میں نے نکالا ہے اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی چھوٹے پر ہے علم کو حضور میں درجہ اتا کیا نبی پاک علیہ السلام نے درجہ دیا قرآن مجید نے کہا کل حل یستوی اللہ زینہ یعلمون واللہ زینہ لا یعلمون اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں یہ کبھی بھی برابر علم کی حوصلہ فضائی تعلیم کی حوصلہ فضائی آج مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان فروغِ علم پر کردار نہیں ادا کرتے ادارے نہیں قائم کیا جاتے تعلیمی بنیادوں کو مضبوط نہیں کیا جاتا ہم غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں بھوکے کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں کمزور کو کپڑے پینانا چاہتے ہیں لیکن جو اس کی اصل مدد ہے وہ کیا ہے وہ اصل مدد تو یہ ہے کہ آپ اسے علم سکھائیں اسے ہنر سکھائیں پہلے ایک آت دو چار لوگ تھے کھانا کھلانے والے پھر کھانا کھلانے والے سینکڑوں ہوئے تو کھانے والے بھی ہزاروں ہو گئے لیکن اگر ان لوگوں کو ہنر مند کیا جائے تعلیم کا شعور دیا جائے صرف روٹی کھلانا ہی صدقہ نہیں غریب کو پیسے دینا ہی صدقہ نہیں ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ بندہ علم سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے یہ افضل ترین صدقہ ہے یہ بھی صدقہ کریں تعلیمی ادام کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں تعلیم کی مضبوطی میں اپنا کردار ادا کریں تعلیمی بنیادوں کو طاقتور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں فروغ علم کی مضبوطی یہ امت کی مضبوطی ہے پھر وہی بات اگر علم آ جائے نا اگر تعلیم کے ساتھ تربیت حاصل ہو جائے نا اگر فہم و فراست حاصل ہو جائے نا اگر وہ شعوری بلندی جو ایک محذب قوم کا حصہ ہوتی ہے وہ اگر آ جائے نا تو کوئی شخص بھی کوئی بھی لبادہ اڑ کے آ جائے فرق نہیں پڑتا یہ جو علم ہوتا ہے نا یہ انسان کو باعتماد کرتا ہے آپ کے پاس حضور شیخ الاسلام خاجہ کمرو دین سیالوی رحمت اللہ علی کے پاس ایک شخص ہے چونکہ عالم تھے اس نے آکے کہا امام آزم کی بات نہیں ماننی چاہیے تو کچھ لوگوں کو کسی کا اعتراض سن کے غصہ آتا ہے کچھ کو اسی آتی ہے کہ ہر بیچارہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے اس کا شعور دیکھو عالم تھے نا علم ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے بردباری لاتا ہے فرمانے لگے کیا کہا تم نے کہا جی امام صاحب کی بات نہیں ماننی چاہیے تو خاجہ صاحب فرمانے لگے تیری یہ والی بات مان لوں وہ چھپ کر گیا کہنے لگا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں فرمانے لگے تو مجھے یہ کہہ رہا نا کہ امام صاحب کی نام مانو میری مانو یعنی تیری مانیوں اور جنہوں نے رسول کریم کے صحابہ کی صحبت اٹھائیا ان کی بات نہ مانو یہ کب ہوتا ہے جب آپ کے پاس علمی ٹھہار آج علمی پسماندگی بہت زیادہ ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں سب سے پہلا تو جو ہمارا غریب طبقہ ہے وہ کہتا ہے جی چھوڑیں جی پڑھ کے کیا کرنا ہے کو چار پیسے کمائے کسی کا میج صاف کرے کسی کو چائے لا کے دے کوئی موٹر سیکلوں کا کام سیکھ لے پڑھ کے کیا کرنا ہے یاد رکھنا تعلیم انسان کو طاقتور کر دیتی ہے یہ جس کو آج آپ نے دو سور پہ دیاری پہ بھیجا ہے اس کو آپ تعلیم دیں رب بڑا کریم ہے امام شافی فرمایا کرتے تھے علم آ جائے تو پیسہ تو پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے سبحان اللہ ہمیشہ علم والوں کی غلام بنی ہوئی دیکھی ہے دولت اس کی تو ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ہے تو ہاتھ بان کے پیچھے پیچھے انسان کے چلتا ہے پھر تاگرد اب کبھی اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلواتا کہتا پڑھ لکھے کیا کرنا ہے یہ جہاں بھی کرنی ہے نا دکان پہ بیٹھنا ہے نا تو ابھی بیٹھے ابھی بیٹھے دکان پہ اور ابھی اسے کاروبار کرے جتنے عرصے میں اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے اتنے عرصے کے اندر اس کو تجربہ آ جائے گا اور خدا کے بندے اگر یہ علم پڑھ کے دکان پہ بیٹھے گانا تو پھر یہ دکان دار نہیں ہوگا یہ قومی سطح کا تاجر ہوگا پھر یہ اس طرح کا شخص ہوگا کہ جو کئی لوگوں کو اور ساتھ لے کے چلے گا پھر امپورٹ ایکسپورٹ کے دنیا میں یہ بڑا نام کمائے گا اسے آگے پڑھنا ہے علم اس کو مضبوط کر دے گا یہ اپنی فیلڈ کے اندر ہی طاقتور ہو جائے گا لیکن دکان پہ بھی بٹھا تو علم پڑھا کے بٹھا مابون نے بٹھایا تھا نا پڑھا کے جناب عثمانِ گنی کو غزور سے غزور سے دعا لے کے تقویٰ اختیار کر کے دین سیکھ کے تجارت کرتے تھے نا حضرت عبد الرحمان ابنِ عوف تو پھر اس کا رنگی کچھ اور تھا ایک تیسرا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تعلیم لوگ حاصل نہیں کرتے ایک تیسرا مسئلہ ہے وہ ہے فضول خرچی ہماری ہم دیگر جگہوں پہ پیسے زیادہ خرچ کرتے ہیں تعلیمی اداروں کی طرف ہماری توجہ جتنے پیسے ہم شادیوں پہ اڑاتے ہیں نا دعوتوں پہ لگاتے ہیں ان سب کو سمیٹھ لو اپنے بچوں پہ لگا دو ان کی تعلیم پہ لگا دو آپ ان کو باشعور کر دو ایک عربی شاعر کا معقولہ ہے اس نے کہا تھا یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا ماں باپ نہیں ہوتا یتیم تو وہ بچے ہوتے ہیں جن کو کوئی تعلیم و تربیت نہیں دیتا وہ یتیم ہوتے ہیں بچے جن کو کوئی تعلیم نہیں دلواتا کوئی تربیت نہیں کرتا وہ یتیم رہ جاتے ہیں وہ اللہ معارش ہیں بنیادی طور اس لیے کہ کسی نے بندوں بستی نہیں کیا موٹر سیکل لے کے دیا تو نے کتاب کیوں نہیں لے کے دی تو نے اسے مہنگی گھڑی پہنائی ہے تُو نے اسے تفسیر کیوں نہیں لے کے دی تُو نے اسے میگا موبائل تھمایا ہے تُو نے اس کے ہاتھ میں رسول اللہ کے دین کی کتاب کیوں نہیں تھمای ہم نے فضول خرچیاں کی ادھر کی ادھر کی یہاں کی وہاں کی لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پر ہم نے خرچ تھوڑا کھائیں سادہ کھائیں سادہ لباس پہنیں لیکن سرمایہ بچوں کی تعلیم پر لگائیں اور ہمارے ہاں آج کل محفلے ہوتی ہیں آپ محفل کرانے والے سے کہیں اللہ خیر کرے اس کے پاس دس لاکھ بھی ہے ایتھے بھی جلسہ کرنا ہے ایتھے بھی جلسہ کرنا ہے اسے کہیں مدرسے پہ پیسے خرچ کرنے ہے اندر دیا گئے تو انہوں پنجاز آرزکات دائی دوباد کیا مطلب اب میں تو تھک گیا ہوں اس عام سے میں کہتا ہوں جلسے تو مطلب محفلے تو وہ ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی لیکن یہ عجیب بات ہے نا کہ جلسوں پہ جانے والے مولوی نادخہ پیر وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور مدرسے غریب ہوتے جا رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم وہ کام کرنے کو تیار نہیں جو اصل کام ہے جس سے روح انقلاب برپا ہوگی اس طرف ہماری توجہ نہیں ادھر ادھر کا خرچہ جتنا مرضی کرا لیں آپ دیکھ لیں کہ ارسوں اور قوالیوں پہ اور درباروں پہ اور کبوں پہ کتنا خرچ ہوتا ہے اور مدرسوں میں کتنا خرچ ہوتا ہے کتابوں میں کتنا خرچ ہوتا ہے تو تعلیمی مزاج پیدا کریں علم کو سپورٹ کریں ہمیشہ تعلیمی اداروں کو سپورٹ کریں اس طرف فروغ علم میں اپنا کردار ادار کریں باقی نام و نمون کے لیے ادھر ادھر نکل جانا ذاتی شورت کے لیے کام کرنا خدا رہا اسے بار آ دیں اور ایک چوتھا سبب بھی ہے ہمارے بچوں کے نام پڑھنے کا وہ ہیں جو طلبہ طالبات کے والدین ہوتے ہیں وہ بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے بچوں کے سرپرست غور ہی نہیں کرتے خیال ہی نہیں کرتے مدرسہ داخل کرا دیا ادارے میں بچے کو پھر کبھی پلٹ کے پوچھا نہیں اس کی قابلیت کیا ہے یہ کیا پڑھتا ہے میں ہمیشہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں مدرسوں میں بچے نہ داخل کرائیں مدرسوں کے ساتھ وبستہ ہو آپ آئیں اس کی معلومات کریں اس کے بارے میں پوچھیں کیا پڑھتا ہے کہاں پہنچا ہے کیا کر رہا ہے لیکن یہ دلچسپی نہیں ہوتی بلکہ بڑے عسان جتلاتے ہیں والی صاحب نراد نہ ہوئے گا والد کہتے ہو جی مجھے تو کام سے فرصت نہیں کون سا کام سال کے بعد دوستوں کے ساتھ مری جانے والا کام کون سا کام ہوتلوں پہ کھانے کھانے کا کام کون سا کام موبائل دیکھنے کا کام کس کام سے فرصت نہیں اللہ ماشاءاللہ میں تو بیزی رہتا ہوں لہذا میں بچے کے پیچھے تو کون جائے گا بچے کے پیچھے کون خبر میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم نے اپنے بچوں کو سارا کچھ دیا ہے اعتماد نہیں دیا ان کے ساتھ تو کوئی شخص اگر ظلم زیادتی کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں بتاتے نہیں اس لیے کہ والد تو اتنا غصہ کریں گے کہاں بات چلی جائے گی وہ تو بات سنیں گے نہیں ہمارا بچہ ہمارا دوست ہو وہ ہم سے اپنا دکھڑا تو کہہ سکے اس کے اندر اگر کوئی پریشانی ہے تو والدین سے ڈسکس تو کر سکے ان کو بتات ہو سکے یہاں میں آزمائش کا شکار ہوں لیکن وہ ہمارا مزاج ہی نہیں ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس اتنا کون وقت دے کہ بچوں کو یاد رکھنا سب سے قیمتی سرمایہ اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو ہماری اولاد ہے میں ان خوبصورت مزاج کے والدین کو جانتا ہوں جو سالوں سے کسی دیہات میں رہ رہے تھے پر ہجرت کر کے علاقہ چھوڑ کے شہر میں آئے کس لیے آئے میرے بچے پڑ جائیں ان کو تعلیم مل جائے کس لیے انہوں نے ڈبل ڈبل نوکریاں کی میرے بچے پڑ جائیں تھوڑا سا بچوں کے پیچھیں آئے ان کی سرپرستی کریں آپ اسے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کے اساتھیدہ کے ساتھ اٹیچ ہوں یہ بچہ ہے نرم و نازب کمپل جو ہوتی ہے نا اس کو کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پودے کو پانی بچائیے اسے مناسب نمی کی ضرورت ہے اسے سورج کی تمازت کی ضرورت ہے اگر اس کے ساتھ کو جڑی بوٹی آئے گی تو وہ کاٹنے کی بھی ضرورت یہ ساری ضروریات بنیں گے تو پودا بڑا ہوگا ہم یہ کام ہی نہیں کرتے بچوں کی سرپرستی نہیں کی جاتی اور ایک پانچوں سبب ہے تعلیم کے عام نہ ہونے وہ یہ ہے کہ تعلیم بکتی ہے تعلیم کی تجارت ہوتی ہے نہیں یک سا میار تعلیم نہیں ہے تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی قوم میں کبھی نہیں بکنی چاہیں گے ایک قانون ہر شخص کو اس کے دروادے پر انصاف ملے ایک صحت کوئی کمپرمائز نہیں کبھی کسی کی صحت پر سودے بازی نہ کریں میں بڑے درد سے کہتا ہوں صحت اور میڈیکل سے مبستہ لوگوں کے ساتھ تم جب کسی سے پوچھتے ہونا کہ تمہارا علاج ہونا ہے کتنے کو پیسے خرچ کر لوگے جب تم یہ سوال پوچھتے ہو تو کبھی سوچتے ہو کہ اس جگہ اگر میرا کوئی اپنا ہوتا تو پھر بھی میں اس کی صحت پر تجارت کرتا سوال پوچھتے ہو کتنے کو پیسے آپ خرچ کر لیں گے اممہ جی کو بڑا ہے کوئی گھر میں کماتا ہے نہیں تو پھر میں آپ کو سرکاری ہاسپیٹل کا ڈریس لکھ دوں آپ وہاں چلے جائیں کچھ تو خیال کریں کچھ تو سوچیں صحت پر بھی کمائی کی جائے گی کانون پر بھی کمائی اور تعلیم کو بھی بیچا جائے گا ہر چیز باروں بار ہے وہ عالم وہ وائز وہ خطیب جس نے الف بار تحساس لے کر بخاری شریف تک مفت پڑا ہے استادوں سے مجھے کوئی کہتا ہے تقریر کرنا نہیں ہے تو کہتا ہے چالیس ہزار ہے تمہارے پاس تو چالیس ہزار دے کے پڑھا ہے تو نے پیسے دیئے ہیں پڑھائی کے یہ مزار ختم کرے تعلیم کو کبھی نہ بیچیں تعلیم جب تک اس بنیاد پر نانا ہو ہم نے خیر خائی کرنی ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے طلبہ سے فرما برداری کا بھی لالج پیدا نہ کرنا اس بات کا بھی لالج پیدا نہ کرنا کہ یہ تمہارے جوتے اٹھا کے تمہارے سامنے رکھیں گے انہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا رب تمہارے دلوں میں نور پیدا فرما دے تعلیم کو تجارت بنا لیا گیا ہے مزاج نہیں ہے اب جس کے پاس پیسے ہیں وہ مہنگے ادارے میں اپنے بچوں کو پڑھا لیں جس کے پاس نہیں ہے سرکاری بلڈنگیں بڑی بڑی ہیں سکولوں کالجوں کی لیکن وہاں اگر میار کو ٹھیک کیا جائے وہاں اگر اور یہ جتنے لوگ بعد میں بڑا کالج بناتے ہیں نا سنتے نہیں ہیں وہاں یہ سارے سرکاری سکول میں پڑھے ہوئے ہیں یہ جو بعد میں کہتے ہیں نا کہ میں نے چار ہزار روپیہ فیض لینی ہے پہلی کلاس کی یہ خود تین روپیہ ہمیں ہی نہ دیا کرتے تھے یعنی یہ جو آج کہتے ہیں نا جی تمہاری داخلہ فیض جو ہے وہ جانی ہے تو فلان کاغذ بندے ہیں تو چالیس دار جمع کرا دو اور باپ بچارہ کہہ رہا ہے کسٹے نہیں ہو سکتی دوچر کسٹے نہیں ہو سکتی ان کی اپنا داخلہ چار سو انیس روپیہ گیا تھا جب انہوں نے میٹر کیا تھا کیوں ہم بھول گئے اس وقت کو ہاں یہ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ جہاں تعلیم مفت ہوتی ہے نا وہاں کچھ قدر کم ہوتی ہے لیکن اب اس کو دیکھ کر کیا ہم ان چیزوں کی تجارت شروع کر دیں گے جو چیزیں ٹھیک نہیں تعلیم کے مزاج کے اندر سے تجارت کو ختم کیا جائے اور قومی سطح پر ختم کیا جائے اور میں تعلیمی دارے چلانے والوں سے کہوں گا خدا رہا اس کو قومی ملی اور دینی فریضہ سمجھ کے سارا انجام دو تم ان طالب علموں کی خدمت تو کر کے دیکھو اللہ تمہارے دل کو راحت کتنی عطا فرماتا ہے اللہ تمہیں سکون کتنا دیتا ہے تم ان کے لئے آسانیاں فراہم کرو بندوبست کرو کوشش کرو وسائل جمع کرو جتو جہد یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی کو جا کے یہ کہنا کہ میرے مدرسے کے ساتھ تعاون کر اور اپنی جو آپ کی پرسنیلٹی ہے اس کو کمزور کرنا مارکیزی کو کرتاون کس کے لئے کرانا ادارے کے لئے اپنی شخصیت کو تھوڑا سا کمزور کر کے لیکن کام بڑا ہونچا ہے ڈیوٹی بڑی ہونچی ہے تو اپنی مزاج کے اندر اور سب سے اہم اور ضروری بات بات ختم کرنے سے پہلے ہم خود سارے علمی ذوق پیدا کریں ہماری اپنی طبیعت ہو کہ ہم نے علم سیکھنا ہے جب ہم خود علمی ذوق پیدا کریں گے مزاج علمی بنائیں گے طبیعت علمی بنائیں گے تو آپ یقین کریں کہ خود بخود علم پھیلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ جو تھے ان کا مزاج علمی تھا ان کی طبیعت علمی تھی حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا انہوں نے بھی غزور کے سامنے وقت گزارا تھا ان کو پتا چلا کہ مصر میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ ان کے پاس غزور کی ایک حدیث موجود ہے حضرت جابر ابن عبداللہ نے نیا گھوڑا خریدا اس پر آپ نے کجاوہ ڈالا اور سپیشل سفر طے کر کے تو مصر گئے پہلے تو دروازے پہ دستک دی تو باہر جو آیا اس سے جا کے کہنے لگے ہم سے کہو جابر ابن عبداللہ آئے مدینہ شریف سے حضرت عبداللہ ابن انیس وہ اندر جب خبر ملی وہ آیا تو فرمایا جاؤ جا کے دوبارہ پتا کرو واقعے جابر ابن عبداللہ میرے گھار آگئے جا کے پتا کرو سماعت نے صحیح سنا ہے تو باہر جا کے سنا کہا جی وہ واقعے وہ دوڑے آئے کہا جناب اتنی میر بانی کہنے لگے مجھے کسی نے بھٹایا تھا کہ آپ کے پاس سرکار کا ایک فرمان ہے اور جو میں نے نہیں آج تک سنا لہٰذا میں وہ حدیث سننے کے لیے مدینہ سے آئے انہوں نے کہا جناب آپ تشریف لائیں بیٹھے چائے پانی کھانا آرام کیا جنے لگے نہیں یار کھیتی بڑی کرنے والا عظیمدار آدمی ٹائم میرے پاس اتنا نہیں ہے بس تو مجھے نہ میرے حضور کا وہ فرمان سنا انہوں نے نبی پاک کی وہ بات سنائی وہ پھر گھوڑے پہ بیٹھے اور مدینہ تشریف لے گئے آپ میری بات کو سمجھے یہ جب ہمارا مزاج ہوگا نا یہ ہمارا مزاج ہوگا ہمارے ہیں جو کہ جمعے والے دن مفت بیان ہوتا ہے لہذا بچارے خطیب صاحب کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہوتے صرف اتنا کہہ رہے ہوتے ہیں ٹائم پہ آ جائے کرو کچھ نہیں صرف ٹائم پہ لیکن وہ ٹائم پہ کیا آنا ہوتا ہے بال مساج میں میں نے دیکھا ہے جو آ جاتے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں وہ چارے گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ عدیسے سنا رہے ہیں اور اتنا ٹائم آپ نے لگا دیا میں تو مصروف بڑھا ہوں مندب آپ کی روایتیں سناتے سناتے اگر پندرہ خبریں رہ گئی تو تو وہ تو پتہ نہیں ملک میں کیا ہو جائے گا آپ کے خبریں سننے دیکھنے تفسرہ کرنے سے کوئی انقلاب آنے والا نہیں ہے اپنی زندگی میں مزاج علمی بنائیں ذوق علمی بنائیں جو سیکھیں اسے یاد کر اسے لکھیں لوگ آتے ہیں نا اکثر فرماتے ہیں تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ تقریریں ہم نے بڑی سن لی ہیں اب تو انہیں یاد رکھیں آگے پھیلائیں اور ان پر عمل کریں اور ان چیزوں کو جمع کریں ایک کاغذ کلم ہونا چاہیے نا جو بندہ سنے اسے لکھے اس کے پاس اپنا لکھا ہوا ایک زخیرہ بن جائے تو علم کا مزاج پیدا کریں علم کو سپورٹ کریں اور بالخصوص اپنے بچوں پر توجہ دیں مہنگ سکول میں داخل کرا لیں یا سستے میں کرا لیں اس کی سرپرستی کریں اس کے پیچھے جائیں اس کی فائل دیکھیں محاسبہ کریں دیکھیں کہاں کس چیز میں کمزوری آ رہی ہمیں پوری پودا لگا کے جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں وہ پودا جوان نہیں ہوتا اس کو لگائیں تو پھر اس کے پانی کا خیال کریں اس کی پوری تربیت کریں نشو نمع میں اپنا کردار ادا کریں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں کمٹ کریں تو محمد اجمل عزقادی صاحب نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم اپنے بچوں کو دنیا بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین تعلیم کا بھی شہور دیں اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیں ان کو اپنی توجہ دیں اپنا ٹائم دیں کوئی انہیں تعلیم میں مشکل تو پیش نہیں آ رہی محمد اجمل عزقادی صاحب نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے حدیث و قرآن سنت پرنا چاہیے تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس میں جتنا بھی گھرائی میں جاؤگے اتنا ہی آپ کوئی نہ کوئی موتی ڈھونڈ کر لاؤگے کیونکہ آج جتنے بھی چیزیں اجاد ہوئی ہیں تو اس قرآن کی روشنی سے اجاد ہوئی ہیں تو اپنے اندر علم کا جذبہ پیدا کریں کوئی بھی حدیث قرآن کا ترجمہ بنے اس نے بنے پر محفوظ رکھیں اسے ذخیرہ کریں تاکہ کوئی بات آپ کو گلت لگے تو آپ اس کے بارے میں اپنے علم کے ساتھ بتا سکیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی تفریق ادا فرمائے تو دین اسلام ہمیں سننے اور سمجھنے کی تفریق ادا فرمائے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا دوستوں کا ہمسائیوں کا رشتہ داروں کا سب کا فیار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ